مفتی تارک مسود اسپیشل صدقت جاریت جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا ولد صالح یدعو لہو نیک اولاد جو اس کے لئے دعائیں مانگتی رہے گی علم ینتفع بیہی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اب لوگ کہتے ہیں اس میں عیسال سواب کہاں سے آ گیا اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے ارس کیا یا رسول اللہ ایک صحابیہ نے ارس کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو صدقہ اس کا سواب کہاں کس کو پہنچ رہے ہیں اولاد صدقہ کر رہی ہے اولاد دعا مانگ رہی ہے سواب کس کو مل رہے ہیں والدین کو مل رہے ہیں تو اسی سے فقہاں نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرہوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے اس کے لئے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے یہی ریفرنس کیا ہے کافی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں دریان بچھا دیں اس کا سواب کس کو ملے گا والدین کو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریان بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آگئی نا اس میں ہر نیکی آگئی اس کے اندر اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آگیا اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آگیا اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آگیا اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آگیا اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آگیا اس میں دو رکت نفل لماز پڑھنا بھی آگیا کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کونہ کھودنے کا تذکرہ ہے پھر کونہ کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گئی نہیں اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کونہ کھدواتے ہیں اس کا ثواب اببہ کو پہنچ رہا ہے سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا کیوں بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب اببہ اممہ کو پہنچے اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو آج کے جو نیرے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا ان کا جو سوچنے کا سٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقیحی بصیرت سے بلکل خالی وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے ہے بھئی تلاوت کا ثواب ماباب کو ملتا ہے یہ کہاں ثابت ہے تو بھئی صدقہ نیکی ہے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا بعد والا اس کے لئے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے یہ اللہ کی رحمت ہے البتہ یہ جو حدیث میں تین کا عدد ہے یہ تین سمجھانے کے لئے تین نہیں وہ چھے بھی ہو سکتے ہیں تین ہزار بھی ہو سکتے ہیں وہ چیزیں اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرہوم کے لئے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ اکرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص ہے نا صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے صحابہ سے اس لئے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لئے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے اگر وہ الگ سے اجتماع کے لئے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈی ویجویلی آپ کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں اجتماعی حیعت پہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیعت پہ نہیں کیا اس لئے ثابت نہیں ہے انفرادی کیا یا نہیں کیا تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا اب کوئی بھی اپنے والد کے لئے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو یہ تو دل کی چیز ہے نا اس کو کوئی راوی کیسے ہائلائٹ کرے گا کیسے اس کو نمائع کیا جائے گا تو دل کی بات ہے تو کتنے صحابہ نے نیک عامال کیے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلا عمل بھی کیا فلا عمل بھی کیا فلا عمل بھی کیا اب دل میں کیا نیت تھی اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں یہ نیت یہ وہ جانے اللہ جانے ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکہ اببہ کے ثواب کے لئے لکھتے تھوڑی تھے لوگ دل میں نیت ہوتی تھی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لئے جائز ہے لیکن ایسہالِ ثواب کے لئے قرآن خانی جائز نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے There are two types of قرآن خانی قرآن خانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا پبلک آتی ہے سب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنی قسمیں ہیں اس کی امولی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں دو قسمیں بلکہ ہم تین قسمیں بنا لیتے ہیں اجتماعی حیعت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے سب لوگ کی کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ مرہوم کے ثواب کے لئے ہمارے اببہ کا انتقال ہو گیا تمام حضرات سے گزارشیں ہمارے گھر تشریف لائیں آج قرآن خانی ہوگی یہ عمل بدعت ہے ناجائز ہے کیونکہ اس طرح اجتماعی حیعت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لئے اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لئے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے میں تو سروے کرتا ہوں کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا بس کوئی شادی آتی ہیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے لطیفے آتے ہیں ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے اختلافی مسائل کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں بیس سال ہم نے تدریس کی ہے تو تدریس عربی کتابوں کی کی ہے جس میں حدیث بھی ہے جس میں تفسیر بھی ہے جس میں عربی گرامر بھی ہے جس میں فقہ بھی ہے جس میں عربی عدب کی مشکل مشکل کتابیں بھی ہیں تو آج مسئلہ یہ ہے جس کو دو چار الفاظ آ جائیں قرآن و حدیث کے ریفرنس کے وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو اجتماعی حیعت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے اس کے مثال ایسے جیسے جمعہ سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں اگر اجتماعی حیعت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں آج ہم تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلان فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تمام حضرات تشریف لے آئیں تو یہ عمل کیا بن جائے گا ناجائز یہ اجتماعی حیعت پہ نہیں ہوگا فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی اس میں بلایا بھی جائے گا آزان کے ذریعے نفل نماز نہیں ہوگی ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جائز نہیں ہیں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے وے تھا لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا تحجد بغیر پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کی آئے کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے بس مسئلہ بتا دیا اتنے نیچے نیگٹیف کمنٹس کے ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو بغیر دلیل کے جس بیچارے کو یہ نہ پتاؤ جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے جو دعویٰ کرے گا نا کہ تحجد کی جماعت اتنی بڑی حیعت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکھٹے جماعت کرائی جائے وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ کہیں بھی نہیں ہے دلیل اس کے ذمہ جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمہ ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے نہیں آئی میرا غلے بات سمجھے میں کہا ہوں وسیم بھائی نے میرے ایک لاکھ روپے چورائے ہیں اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے وسیم بھائی کہہ رہا ہے میں نے کوئی نہیں لیے کوٹ میں کیس گیا میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے عدالت وسیم کہہ رہا ہے میں نے نہیں لیے عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو دلیل دو اس نے لیے میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے بولو نا کیا ہو گیا یہ کوئی اقل مندی کی بات ہوگی میں بولوں گا کہ اس نے لیے وہ کہہ گا میں نے نہیں لیے عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ کوئی دلیل دو میں کہا ہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے یہ دلیل پیش کرے گا یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا جو آج کا نینے سکولر آ رہے ہیں انہوں نے اسی طرح تختہ مشک بنائے تھا قرآن و سنت کو تو وہ میں بہر رہا تھا کہ اجتماعی حیت پر قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی بولو نا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے جب اجتماعی سطح پر کوئی عمل کرتے ہیں جیسے تحجد ہے تحجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بھلایا کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہمیشہ آپ نے تحجد پڑی ایک دو تین چار صاحب آپ کے ساتھ شامل ہو گئے یہ جائز ہے ام بیس کو جائز کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں بھئی اتفاقی طور پر کوئی تحجد کے لیے کھڑا دو چار آدمی اس کے پیچھے آجائے اعلان کر کے کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ ہمارے ہیں تحجد کی نماز ہوگی تمام حضرات تشریف لے آئیں اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے تراوی جس کو کہا جاتا ہے اس لئے اس کو نام بھی الگ دیا گیا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس میں اجتماعی حیات اور حضرت عمر نے کیوں اس لئے کہ نبی نے یہ رمضان میں تین دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لئے چھوڑا فرض نہ ہو جائے یہ اس کی علامت ہے آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا تو رمضان گیا اور وہ تراوی کی نماز گئی اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیط پہ نماز پڑھی جائے تو قرآن خانی کیا عمل ہے میرے بھائی غلط ہے اس کو ترکر دینا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے جس کا حدیث میں سرحاتن ذکر ہے وہ صدقہ خیرات ہے سب سے بہتر وہ ہے اس کو آج کا لوگ فوکس نہیں کر رہے قرآن خانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں کھانے چلتے ہیں لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھی منظر ہوتا ہے ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا ختم یہ پھوڑنے پھڑنے کے ٹائم نہیں ہے یہ اخپل طریقے سے چھپ کے سے غریب کو صدقہ کر دو اور اپنے طور پر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ تلاوت میں فقاہ کا اختلاف ہے لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے اتفاق ہے تو دیرارٹ کتنی ٹائپس آف تین ایک تو اے سالے ثواب کے لیے قرآن خوانی وہ جائز نہیں ہے دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی دکان کھولی آپ نے نہیں آپ نے مکان بنایا آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے بجائے اس کے کے ڈیریک جا کے ڈراما دیکھنا شروع کر دیں بچے آگے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو کام کی ابتدہ کس سے ہو بھئی برکت سے ہو اور کوئی بھی شیطانی اثراتوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے تو اس کے لیے قرآن خوانی پڑی جاتی ہے تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے وہ از قبیل رقیہ ہے رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے دم جسے کہتے ہیں رقیہ تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے آپ نے کہا بھئی فلا آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے یہ سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیعاتین نہیں آتے حدیث کا مفہوم ہے تو یہ بزاتے خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور عصال سواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا سمجھ میں آرہی ہے بات یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا ایک بیدات کا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے بچے بچارے کھاپے کی نیئے سے آتے ہیں وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا اب فلاں کے آ گئے تھے ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں گوشت ایسا ہے تو برکت گئی تیل لینے یہ قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں مفت کی عادت پڑھتی ہے بچوں کو محتمیم کے اپنے مزے ہوتے ہیں یہ فری پھوکڑ میں آج ایک ٹائم کے کھانا کیا ہو گیا ہمارا بچ گیا اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے قیمتی ادھر سے دعوت آ رہی ہے ادھر قرآن خانی میں جا رہا ہے ادھر سے دعوت آ رہی ہے یہ دینی مدارسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا پھر نئے قطرہ ایجس ہوگا اس میں تو فرماتے تھے علماء کا چوبیس گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرپ ہو اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر نیا کام ایسا آگیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں اور پرانے کو کیا کر دیں ایک دن کے لیے ناغہ کر دیں اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نیا والے کو کیا کر دیں کینسل ہٹا دیں اس کو سمجھ بھی نہیں آری بات اب آپ کہیں گے چوبیس گھنٹے کا ایسا اسکویجل یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا کوئی صبح سے لے گا رات رات سے لے گا صبح تک تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی اسی میں شامل ہوں گی اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے کھاپے بھی شامل ہیں کسی دن جعوید نہاری بھی شامل ہے اس میں کبھی چلے گئے تو وہ کونسی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی وہ والی نہیں نا نا وہ مزکر نہیں تھی یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کر ڈال دی زاہد نہاری نا تارک روڈ پہ وہ بھی شامل ہے مزا نہ آئے پیسے واپس تو یہ بھی آپ کے سکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا متاثر ہوگا اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو کسی کام کے آپ فالتو ہو بلا وجہ پیدا ہوئے آپ بلا وجہ پیدا اسے کہتے ہیں کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے آجا یار آجا کھاپے پہ چلیں آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا روزانہ کھاپا روزانہ کھاپا ابے آجا ادھر بیٹھتے ہیں بیٹھ گیا ابے چل ادھر گٹر کا ڈکن گورنمنٹ نے لگا دیا ہے وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈکن نہیں ہوتے نا تو ادھر ہمارے ہاں لگ گیا آجا بیٹھتے ہیں وہاں چل بھائی بیٹھتے ہیں پوری پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں بعض افعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا چل کھاپے پہ چلتے ہیں آپ نے کہا چلو چلتے ہیں تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا دوستی ہے اس سے گفشپ ہے تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں آج کر لے تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کسی قریبی دوست کا فون آئے مفتر صاحب کھاپے پہ چلیں ہم کہا چلو بھئی وہ ہوتا یہ کہ وہ جمعرات کو کئی ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے دو دن پہلے لے آتے ہیں پھر وہ دو دن والا اسکپ کر دیتے ہیں جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ایک ڈائری بنایا کریں ایسے پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج پورا ہفتہ اس میں آپ کے ابھی میں بتاتا ہوں یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا ابھی میں وہ قرآن خانی کا جلی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب تو خیر آپ نے دوسری قسم میں قرآن خانی کی رقیہ جس کو برکت کی قرآن خانی کہتے ہیں تو فی نفسی ہی یعنی بزاتے خود یہ جائز عمل ہے لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب بکھٹے گھر والے کر لیں یہ وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا بارال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے تیسری قرآن خانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہیں کسی ترتیب کی وجہ سے اس کی مثال ایسے جیسے ہم فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھتے ہیں اب سب لوگ آکے پڑھ رہے ہوں لوگوں نے جمع نہیں کیا لیکن چونکہ ٹائم میں سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پر پڑھ رہے ہیں حالکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے بھئی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے پھر پڑھائی ہے پھر یہ ہے پھر یوں ہے پھر رات عشاء ہے پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو یہ ایک نظم کے تحت ہے اس کو وہ قرآن خانی وہ والی قرآن خانی نہیں کہیں گے جو بیدت ہے یہ تو ایک نظم کے طور پر بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ٹائم دیا ہوئے نا تو یہ منیجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوئے اس کو منیج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں بھائی صبح اتنے بجے ایک سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیڑے جائیں گے سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے اب یہ اتنے بچے کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے انسان کے بچے لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا دعائیں کی کتاب ہوگی ذکر اذکار ہوگا اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی حیعت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے تمام حضرات تشریف لیں آئے پھر سارے آ جاتے ہیں پھر ذکر کرائے جاتا ہے یہ بدت عمل ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی تربیتگاہ میں گئے ہیں جس کو خانقہ کہا جاتا ہے کوئی شیخ و مرشد ہے جن سے آپ بیعت ہیں سیروزہ لگایا آپ نے دس دن کے لیے گئے ان کی خانقہ میں تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے بھائی صبح اتنے بجے سب نے تحجد میں آنا ہے یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا اور پھر سات بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ بھی چونکہ یہ وہ اجتماعی حیعت والا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام العقاد تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے تو یہ وہ بیدت ذکر میں داخل نہیں ہے لیکن جو نورملی ہمارے ہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی چار بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا تمام حضرات تشریف لیا یہ بیدت ہے کہ تمام حضرات کیون تشریف لیاں ہیں کوئی آپ کا کوئی چل رہا ہے اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو ان کو آپ بتا دیں بھائی اثر کے بعد ذکر ہوگا مغرق کے بعد تلاوت ہوگی چار بجے تحجد کے لیے سب اٹھیں گے اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا یعنی مادرت کے ساتھ یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے تو اس کو اس اجتماعی حیعت میں شامل نہیں کیا ہم نے جب تین دن کی ٹریننگ کروای کنٹری کلب میں پورے ملک سے لوگ آئے تھے تو ہم نے ان کو چار بجے تحجد کے لیے اٹھاتے تھے ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے اور پھر پانچ بجے ہم ان سے جوگنگ کروایا کرتے تھے اور جوگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جوگنگ بولو کرنی پڑے گی کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں یہ جوگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں میں دیندار کا تذکرہ اس لے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا علمیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پنہ بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمح بیان اسی پہ ہو جائے گا سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں اللہ تعالی مغفرت فرمائے انتقال کے بعد کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے تو لفٹ کے ذریعے حد تل امکان کوشش کرتا ہوں بچوں کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں کہیں جانا ہوتے ہیں سیڑھیوں سے جائے کرو میرے بھائی لفٹ کا استعمال کم لفٹ کو لفٹ کر دو لفٹ نہ دو لفٹ کو لیو لیفٹ لیفٹ ہے نا لیو دو اس کو لفٹ کو تو اس کو لفٹ نہیں کراؤ اللہ یہ کہ کہیں جلدی ہے